نمازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمی ایف نیوز کشمیر کو لے کر تالیبان نے ایک بڑا بیان دیا ہے تالیبان کے پروکتہ سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ان کے پاس جمہو کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کا ادھیکار ہے ایک انٹرویو میں سہیل شاہین نے امریکہ کے ساتھ ہوئے دوہا سمجھوتے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی دیش کے خلاف سشستر ابھیان چلانا ان کی نیتی کا حصہ نہیں ہے دوہا سے بات کرتے ہوئے شاہین نے کہا ایک مسلمان کے طور پر بھارت کے کشمیر میں یا کسی اور دیش میں مسلموں کے لیے آواز اٹھانے کا ادھیکار ہمارے پاس ہے ہم آواز اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ مسلمان آپ کے لوگ ہیں اپنے دیش کے ناغرک ہیں آپ کے قانون کے مطابق وہ سمان ہے بتا دیں کہ بھارت کچھ سمیے سے انتراشتی اسطر پر سرخیوں میں رہا ہے آلوچکوں کا کہنا ہے کہ سال دوہزار چودہ کے بعد سے پردھان منطری نریندر موڈی کے نرتطو والی سرکار کے کاریکال میں مسلموں کے خلاف نفرت وڑی ہے حالانکہ بی جے پین آروپو سے انکار کرتی رہی ہے جمہو کشمیر کی سوائیتہ ختم کرنے کا بھارت کا فیصلہ اور اسے لاغو کرنے کے طریقوں کے کاران وہاں رہنے والے کئی لوگ ناراض ہیں کشمیر پچھلے چار دشکوں سے بھارت پاکستان کے بیچ ویواد کا کندر رہا ہے اب پاکستان سمرتھت تالیبان کا افغانستان پر قبضہ ہو چکا ہے اور بھارت میں کئی لوگ ڈرے ہیں کہ تالیبان کے کچھ دھڑوں کی نظر جمہو کشمیر پر ہو سکتی ہے اور انہیں پاکستان میں موجود بھارت ویرودھی طاقتوں کا سمرتھن مل سکتا ہے اس بیچ ایک ویڈیو بھی وارل ہوئی ہے جس میں پاکستان کے ستاروں پارٹی پی ٹی آئی کی پروکتہ نیلم ارشاد شیخ کہتی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ تالیبان نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ کشمیر کو آزاد کرانے میں ہماری مدد کریں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تالیبان سے بھارت کی مشکلیں کیسے بڑھیں گے دراصل امریکہ کے نرتتوں میں دو ہزار ایک میں تالیبان کو باہر نکالا گیا تھا اس سے پہلے بھارت نے نورڈن ایلائنس کا سمرتھن کیا تھا جو تالیبان کے خلاف تھا 20 سال بعد پاکستان سمرتھی تالیبان کا پھر سے ستہ میں آنا بھارت کے لیے چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ اشرف گنی کی سرکار کے ساتھ بھارت کے اچھے سمبند تھے بھارت نے افغانستان میں دھانچگت یوجناوں میں کروڑ کا نیویش کر خود کو ایک سوفٹ پاور کی طرح اسثاپیت کرنے کی کوشش کی لیکن اب تالیبان کے واپس لوٹنے کے بعد ڈر ہے کہ یہ نیویش بیکار ہو جائیں گے 31 اگست کو تالیبان کے ساتھ ہوئی پہلی آدھکارک باتچیت میں بھارت نے اپنی چنتائیں تالیبان کے دوہا آفیس میں شیر محمد عباس سے ساجہ کی میٹنگ میں بھارت نے کہا افغانستان کے میٹنگ کا استعمال بھارت ویرودھی گتویدھیوں یا کسی طرح سے آتنک واد کے لیے نہیں ہونا چاہیے وہیں امریکہ روس اور چین جیسے دیش کھل کر تالیبان سے باتچیت کر رہے ہیں لیکن بھارتی ادھکاریوں کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں ہے ایسے میں بھارت کے ہر فیصلے پر دنیا کی نظر ٹکی ہوئی ہے